اسلام علیکم گائز آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے اور کلاس نمبر 16 میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلر ٹول اور شارپ اور سمجھ ٹول کی طرح سے یوز کرتے ہیں گائز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے ایسے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خیرے ایسے رکھے اور گائز آپ صرف ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے ٹول ہیں وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں فوٹو شوپ میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا میں نے بلر ٹول لیا بلر ٹول لینے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مطلب کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے بلر ٹول لیا میں نے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کی جو موڈ ہے اس کو آپ مطلب کہ چینج بھی کر سکتے ہو اور کچھ بھی مطلب کہ آپ کر سکتے ہو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو صرف نورمل پہ رکھا اور نورمل پہ آپ بلر ٹول چیک کریں یہ کس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایکزیمپل دوں کہ ایک آپ کی ایمیج ہے ٹھیک ہے اس کو میں پیچھے کر لیتا ہوں ایک ایمیج ہے اس کی جو بیگورڈ چیز ہے نا کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے دور کا دکھانا چاہتے ہو تو یہ جو ہے نا یہ ٹول اس لئے استعمال کی جاتے ایک تو بلر کر دیتا ہے اور چیز کو پیچھے کی طرف کر دیتا ہے مطلب کہ ایمیج کو آگے کر وہ کر لیتا ہے آگے کر لیتا ہے اور پیچھے والا ایریا بلر بھی کر دیتا ہے اور دور بھی کر دیتا ہے مینز کے اس کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہو ایک تو ڈارکن موڈ ہے ڈارک میں یہ ہوگا کہ تھوڑا وہ بھی ہوگا اور بلر ٹول میں نے لیا اور پہلے تو نورمل بھی میں نے آپ کو چیک کر رہا تھا اب ڈارک میں آپ کو چیک کر رہا ہوں مطلب مینز کے ڈارک بھی ہوگا اور بلر بھی ہوگا ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد لائٹ مینز کے وائٹ کلر بھی ہوگا اور بلر بھی ہوگا دونوں کام ہوں گے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد گائز میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آگے مزید جو ہے نا آپ اور دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ہے نا موڈز جو ہیں وہ آپ مزید اور چیک کر سکتے ہیں باقی اس کی سٹرنف وہ آپ کو جتنی مطلب کے بہتر لگے آپ اتنی سٹرنف جو ہے نا اس کے آپ رکھ سکتے ہیں اور سیمپل آل ایرز مینز کے یہ آپ کی مرضیہ یہ جو ہے نا آپ کریں یا نہ کریں اس سے ملک مینز کے اتنے زیادہ کوئی فارق نہیں پڑتا اور باقی اس کے ڈیفرنٹ برشیز ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو صحیح طریقے بتاؤں تو بلر ٹوب کو نا ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں فلٹر میں نا فوٹو شوپ خود ہی ایک بلر کا اپشن دیتا ہے گیشن بلر لینس بلر ایچ این ایوری تنگ جو ہے نا میں یہ فوٹو شوپ پروائیڈ کرتا ہے آپ دیکھیں یہ اب کس طرح سے بلر ہو جائے گا دیکھیں مینز کے فوٹو شوپ ہمیں خود ہی بلر کا ایک اپشن دیتا ہے اور اس سے ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو ہمارا ٹول ہے نا دوسرا جو ٹول ہے وہ ہے شارپ یہ ٹول جو ہے نا ایک تو فوٹو شوپ ہمیں فلٹر بھی پروائیڈ کرتا ہے لیکن اس کو ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں شارپ ٹول لیا میں نے شارپ ٹول فوریزمپل آپ نے نا کوئی چیز بھی شارپ کرنی ہے فوریزمپل یہ میں اس کے نا ہیر جو ہے نا وہ شارپ کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر جاگے نا اس کے ہیرز کے اوپر ماروں گا شارپ ٹول اور اس کے ہیر جو ہے نا وہ شارپ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھنا ابھی آپ کو کس طرح سے نظر آہنگے اس کے ہیر بلکل ہی شارپ اور بلر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا دیکھا اپنے میں اب کنٹرول زیڈ کروں گا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں شارپ ہوگے نا اس کے ہیر یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آگا خالق دیکھیں جو شارپ ہے نا شارپ ڈول اس لئے استعمال کیا جاتا ہے فور جمپل ہماری کوئی تصویر ہے اور وہ تصویر ہماری بلر ہے اور ہم اسے جو ہے نا صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نا ہمیں یہ شارپ ڈول استعمال کرتے ہیں اور کیا جاتا یہ ڈول اور یہ بھی ہمیں فلٹر پروائر پروائیڈ بھی کرتا ہے یہ دیکھیں ایک تو یہ ہے انشار ماس کریں گے آپ اس سے بھی جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گی دیکھا آپ نے اس سے بھی ہو جاتا ہے لیکن فلٹر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بیٹر یہ ہی ہوگا آپ کے لئے کہ نا آپ یہ شارپ ڈول استعمال کر لیں یہ میں نے استعمال کیا اور آپ کو اس میں فرق بھی دکھا جائے کہ کس رہاں سے جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں فرق کس رہاں سے مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد گائز جو تو شارٹ ٹول ہے نا وہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کی آپ نے پوری امیج ایڈ کر لیا ہے اور آپ کو کوئی حصہ جو ہے نا بلکل ہی کلیئر نظر نہیں آرہا تو اس کے لئے بہترین جو طریقہ ہے نا وہ آپ شارٹ ٹول لیں ٹھیک ہے اور اس جگہ پر مارے اور وہ جس جگہ مطلب کہ آپ کو کلیئر چیز نظر نہیں آرہی وہ کلیئر چیز نظر آپ کو آئے گی ادروائز جو ہے نا آپ وہی فلٹر سے شارٹ کر سکتے ہیں پوری امیج کو تو اگر آپ کسی چیز کو زیادہ دکھانا چاہتے ہو تو اسے جو ہے نا آپ شارٹ ٹول سے شارٹ ٹول کی مدد سے جو ہے نا آپ وہ کام کر سکتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے بھی نا گائز ڈیفرنڈ موڈز ہیں وہ ڈارگ موڈ بھی ہے اور لائٹن موڈ بھی ہے مینز کے لائٹن موڈ آپ کو میں چیک ہی کروا دیتا ہوں لائٹن موڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں ایک تو یہ شارٹ بھی کرے گا اور ساتھنا اس کو شائن بھی کرے گا دیکھنا آپ ابھی شارٹ بھی کرے گا اور شائن بھی کرے گا دیکھا آپ نے ایک تو یہ دیکھیں یہ شائننگ جو بیچ میں آ رہی ہے نا یہ صرف اس ہی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو لائٹن لیا تھا نا اس ہی کی بدولت جو ہے نا یہ آ رہا ہے ادروائز میں نے نورمل پہ رکھا وہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا اور اس کی جو سٹینٹ ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو جو سٹینٹ کرے جلتی کام کرنا چاہتے ہو تو اس کو تیز کر لو یہ میں نے جس طرح سے کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں جتنی آپ کو مدلگ اچھا لگے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اور یہ سیمپل آل لیئرز اور پروٹیکٹی ڈیٹیل ڈیٹیل یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے اصل اب میں یہ کرتا ہوں تو یہ ڈیٹیل وغیرہ زیادہ شہونی ہوتی ہیں اگر میں اگر پروٹیکٹی ڈیٹیل نہ کروں جو رف رف چیزیں ہوتی ہیں اسے یہ بلر بھی شار بھی کرتا ہے اور شائن بھی کرتا ہے اگر یہ میں نہ کروں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کرے گا بلری کر دے گا اس طرح سے کروں گا تو یہ جو ڈسٹ وغیرہ اس چیزوں کو بھی وہ تھوڑا وہ کرے گا شار کرے گا اور اتنا زیادہ وہ بورا نہیں لگے گا اور اس کی جو میں زیادہ جو یوز کرتا ہوں یہ 50 پر رکھ کے یوز کرتا ہوں کیونکہ 50 جو ہے وہ بیسٹ ہے اور گائز ہمارا جو آج کا تیسرا ٹول ہے تیسرا ٹول کے بارے میں میں آپ کو پہلی بتاتا چلوں کہ جو سمجھ ٹول ہے یہ ٹول جو ہے نا ہیر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹول مینز کے تھوڑا سا آپ ایسے ساملے ڈیفیکلٹ بھی ہے اور زیادہ یوز ہونے والا بھی ٹول ہے اور یہ میرا فیورٹ ٹول ہے دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ نا آپ اس لیئر کے اوپر جو ہے نا کیا کرتے ہیں اس اس کے جو ہیر ہے نا ہیر جو ہے نا آپ بڑے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کی پہلے آپ پروپریز دیکھ لیں اس میں کیا ہے کہ اس کے بوشیز ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کے بوشیز ہیں اور یہ در سے رائٹ کلک کر کے بھی نہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بوش آپ کو بہتر لگے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا یہ والا آپ سیلیکٹ کر لیں نہیں یہ والا اتنا اچھا نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ والا بیٹر ہے اس کو جو ہے نا اس کی آپ روٹیشن جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں سائز بڑھا کر دیں اس کے بعد آپ یہاں سے کنٹرول ج کر کے اور ہیر جو ہے نا آپ بڑھا سکتے ہیں یہ در تھوڑا ٹائم لے گا تو اس کو آپ چھوڑیں میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتا دیتا ہوں یہ آپ نے لیا اور یہ دیکھیں دیکھا آپ نے فورجمپل میں نے نا یہاں سے ہیر تھوڑ سے انکریز کرنے ہیں بڑھانے ہیں تو یہاں سے ایسے کر لوں یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے یہاں سے ایسے یہاں سے بھی کر لیتا ہوں وہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کی جو ہے strength ہے وہ کم کر کے کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا پہلے اس کی لوگ کیا تھی اب کیا ہے چینج ہو گیا نا یہ ٹول اس لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ ہیر انکریز کرنے کے لئے بڑھانے کے لئے اور جس ٹول سے میں مطلب کہ بش سے ہیر بڑھاتا ہوں وہ یہ ٹول ہے یہ دیکھیں یہ ٹول جو ہے نا یہ بہت اچھا ٹول لگتا ہے مجھے آپ نے کسی چیز کی چونچ بنانی ہو یا کچھ بھی بنانا ہو تو آپ اس کی مدد سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے باقی جو ہے نا آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ٹول کو استعمال کرتے ہو اور گائز اس کے بھی وہی بڑھشیز ہیں اور اس کے بھی وہی موڈز ہیں اور strength ہی اس کی بھی وہی ہے اور اس کی بھی وہی جو ہے نا finger bending اور یہ چیزیں ساری وہی ہیں means کہ آپ جب experiment کرو گے practice کرو گے بار بار تو آپ کو جو ہے نا امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے جو دل مطلب کہ آپ کے mind میں جو سوالات ہیں یا کچھ بھی ہیں questions وہ جو ہے نا clear ہو جائیں گے کس طرح سے مطلب یہ ٹول استعمال کرتے ہیں اور گائز امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور مزید جو ہے نا اچھی ویڈیو بنانے کوشش کروں گا اور آپ کو مزید جو ہے نا اور سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے نا فوٹو شوہم میں جو ٹولز ہیں وہ کس طرح سے use کرتے ہیں بس آپ تھوڑا بہت concept لے لیں اور ان کے اوپر commands لے لیں ہاتھ اپنا set کر لیں اور انشاءاللہ جو ہے نا میں آپ کو جب editing سکھاؤں گا نا editing کرنا تو تب آپ کے میں concept جو ہے نا سارے clear کر دوں گا کہ کس طرح سے یہ ٹول استعمال کیا جاتے ہیں اور کون کون سی technique ان میں جو ہے نا استعمال کی جاتی ہیں تو گائز آج کے لئے اتنا ہی اور انشاءاللہ next class میں بلیں گے اور آپ سے صرف ایک کی درخواست ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے آزاد شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ